میر وائز وسط کشمیر سید عبداللطیف نے امت مسلمہ کو عید الازحہ کی مبارک بات دی ہے میر وائز وسط کشمیر نے عید الازحہ کے پرمسرت موقع پر امت مسلمہ کو مبارک بات دی انہوں نے دعا کی کہ قربانی کی یہ عید جمع کشمیر میں بھائی چارے ہم اہنگی اور امن کو فروقتے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انسانیت کی طرق خوشحالی اور بھلائی کے لیے دعائیں کریں اور انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ وہ ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی اس عید کو خوشیوں سے منا سکیں میری طرف سے سب لوگوں کو عید کی مبارک بات جن کی گہرائیوں سے جو عید دعا ہے وہ ہمیں ایک چیز یاد دلاتی ہے کہ انسان جو اس وقت مشکلات میں مبتلا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ انسان خدا سے بہت دور ہو گیا ہے ایک مفکر کا قول ہے تو عید دعا ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا سے وابستہ ہو گئے تھے ہمیں بھی اسی طرح اپنے خدا سے وابستہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہو دوسری بات ہمیں عید یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم دوسروں کی بلائی کی خاطر قربانیاں دیں کیونکہ قربانیوں کے بغیر دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہمیں دوسروں کی بلائی کے لیے بلند نفس بلائن کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تو اس کے علاوہ جو خوشی ہے انسان کی جو خوشی ہے وہ اس سے وابستہ ہے کہ انسان نیک کام کرے جب انسان گریبوں کی مدد کرے جب انسان مسئبت زیادہ لوگوں کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرے تو اسے ایک خوشی ملتی ہے یہ خوشی کا تہوار ہے اس موقع پر ہمیں گریبوں کی مسئبت زیادوں کی مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے تو اس کے علاوہ ہمیں جو پیار ہے جو محبت ہے جو کشمیر کا روایتی بائی چاہ رہا ہے اس کو پھر سے قائم کرنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ جو کشمیر میں کومنل ہارمونی تھی ہارمونیس لائف جو ہماری تھی وہ دوبارہ لوٹے اور وہ پیار اور محبت کی باہر پھر سے لوٹے میری طرف سے سب کو عید کی